شوہر اس کا بطلب یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ فریق بننے سے اشتراف کریں کیونکہ ایک طرف ماں ہے دوسری طرف بیوی ہے اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ کا اقدام ہو وہ حقیقت پر سچائی پر عدل پر بگ لیں یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ النساء میں ہم کو یہ کہا ہے جو آیت میں ابھی پڑھی تھی کہ تمہیں ہر حال میں قائم بالکست رہنا ہے سچائی پر قائم رہنا ہے انصاف کی بات کہنی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ شہداء اللہ یہ سچائی کی بات تمہیں میرے لئے کہنی ہے اور آیت آگے یہ ہے کہ خواہ یہ اپنی ماں کے خلاف کہنی پڑے خواہ باپ کے خلاف کہنی پڑے خواہ خاندان کے کسی اور آدمی کے خلاف کہنی پڑے تو مسلمان کو سچائی پر ہی قائم رہنا ہے لیکن سچائی کو بیان کرنے خاص طور پر ماں کے رشتے میں یہ ایک حکمت کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ سے کوئی انصاف کے خلاف بات نہ ہو اور آپ اپنے آپ کو فریق بنانے سے اشتراب کریں اور کوشش کریں کہ ایسی کشمکش نہ پیدا ہونے پاہ لیکن اگر ساری جدو جہود کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ وہ وقت آگیا ہے کہ اب مجھے کسی ایک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو پھر نہ بیوی کے ساتھ نہ ماں کے ساتھ سچائی کے ساتھ کھڑیں